اسلام علیکم ہماری صبح آئی ہے بارہ مجھے کیونکہ نیند نہیں ہاں پہ آ رہی تھا نہیں جائے بہت نیند مشکل آتی ہے اور اب یہ بارہ مجھے باہر نکلے ہیں اب دیکھیں کہاں جاتے ہیں گاڑی تو دوب میں کھڑی ہے اور امید ہے کہ تندور اس کے اندر سے جا لگیا ہوگا یہ سامنے وہ ہوتل تھا جس میں رات کو بلکہ صبح صبح ہم نے ناشتہ کیا تھا اب اس کا بندہ چینج ہو چکا ہے رات والے نا یاسرحان کا بھائی آ چکا ہے شکل اسے ملتی ہوتی ہے اس کی یہ آلت ہے جی یہاں پہ یہاں پہ اتنی زبست گرمی پاڑی ہے کہ لوگ مو چپا کے گھوم رہے ہیں یہ ریسٹورنٹ تو یہاں پہ مجود ہے لیکن ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ کھانا کوئی نہیں کیونکہ جو یاسرحان نے ناشتہ کروایا وہ ہی بڑا تیز تھا کیونکہ ہوتلوں کا اچھا نہیں ہوتا ہوتلوں کا تو وہ جا کے انہیں اندر بیٹھ جاتا ہے پھر ملتا ہی نہیں اندر سے یہ دیکھیں ہوتل کا نام ہوتل کا نام ریسٹورنٹ کرامت کہ ہمیں 342 کلومیٹر نکلیں چار گھنٹے کا مسلسل سفر کرنا پھر نو رہے گا ہم پہنچ موٹروے پہ ہارڈیس یہاں سے یہ برگر نقشہ ابھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے 215 کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہتا ہے یعنی کہ ڈائی گھنٹے کا ساڑھے پانچ بجے مووی لیکن یہ وہاں پہ سٹرینجرز ٹیک جیز مال میں امید تو ہے پہنچ جائیں گے کیونکہ ٹائم ہوا ہے 2 بج کے چار منٹ برگر دیل ایڈیا اب انجوائے کردو جل پہ بے لاہر ہم مال پہنچ گئے اور اب یہ ٹائم ہوا ہے وہ ہوا جی چار بج کے بائیس منٹ یعنی کہ ساڑھے پانچ مووی لگنی ہے اب یہ گینڈا باقی ہے ہم اس کے مطلب ٹائم سے پہنچ گئے ہیں کافی بڑا مال ہے مووی کے لئے ہمیں وہ ادھر گاڑی کھڑی کریں گے وہ ادھر سے نلدیک ہو جائے گا آج تو رش بڑا ادھر فارکنگ بڑی بڑی ہے جب سب سے پہلے ٹگڑ کر پتہ کرتے ہیں کتنے بس مووی شروع ہو نہیں سٹرینجرز یہ جو مووی ہے اس کا تو شروع کینسل ہو گیا کوئی ایرر آ گیا اس کے جاتے پہ کام کو کھو پانٹا کی ٹکڑ لے گئی یہ دیکھیں چھوٹی بارش پر شام کے چھے بادی ہیں مووی ہاتھ میں ہوگی اس اب تو رام بنا رہے ہیں کہ واپس ہی چلے جائیں تو بہتر ہے پہل کی رات کو ہوتل میں نیم رہی ہے اور اگر مووی دیکھیں یہاں سے نہیں پھر بارہ بات جانے پھر کام بڑا حراب ہو جانے پھر کام بڑا حراب ہو جانے کیونکہ سوچا یہ ہی ہے کہ ایک مووی دمیس ہوگی سٹرینجرز پہ دوسری دنوں نہ مس کریں ابھی گیل دیکھ جائیں کہ ہارل موویز کام ہی ہاتی ہیں آئیے یہ تو مس نہ کریں یہاں سے پھاتے ہیں جی ایک سی فوڈ پلیٹر سی فوڈ پلیٹر یہاں سے ایک ہامنے کتاب حرید لی عورتیں کیسے کام کرتے ہیں یہ تو پڑھ کے دیکھیں اب دوبارہ جا رہے ہیں سنما کی طرف امید ہے کہ نو بیدے شو شروع ہو جائے گا ساڑھے دس بیدے شو شروع ہو گا ساڑھے نو ہو جکے ہیں چل کے دیکھتے ہیں تکٹ ملتی ہے نہیں ملتی کیا سکتے آ رہے ہیں عشاء کی آزان شروع ہوگی ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں یہ شو ہے سوہ تس بجے وہ لیٹ ہے ابھی جیڑ کے انٹاکم اس کے مراتا ہے سرم برحال ہم ویٹ کرتے ہیں اب شو کا آپ لوگ میرے ران سبا فیس ہوگی ملاقات اب پیکنے اللہ فیس